اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بار پھر میں دبئی ایکسپو میں موجود ہوں اور آج میں دیکھنے جا رہا ہوں انڈونیشیا اور یوکے کا پویلین تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دیکھنے کو کیا کیا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ یہ انڈونیشیا کا پویلین ہے باہر سے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے چلیے اندر چلتی ہیں یہاں پر اتنا زیادہ رشت تو نہیں لگ رہا بارال اندر دیکھتے ہیں سلفی سلفیاں لینے ضروری ہیں بھائی بہت ہی پولائٹ اور خوش اغلاقی سے انہوں نے ہمیں خوش آمدیت کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پروجیکشن سکرینز یہاں پر لگی ہوئی ہیں جس کے اوپر انڈونیشیا کے مختلف آسپیکٹس کو دکھایا جا رہے ہیں اور ایک لمحے کے لئے تو بندہ بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے یار کہ میں کہاں آگیا ہوں ہر طرف یعنی کہ گلاس ریفلیکشنز سکرینز پروجیکشنز تو بہت کنفیوز ہوتا ہے بندہ کہ یہاں سے آگے کیسے پڑھے پروجیکشن یہ انڈونیشیان لیڈیچ اگر یا انڈونیشیاں رہے ہو انڈونیشیایی کا شامل ہے موسیقے ساؤنڈ ہے یہاں پر جو سکرین کے اوپر آپ کو پکچر نظر آریے یہ انڈونیشیا کا نیو کیپٹل ہے اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ نظارہ ہے اور کافی لوگ یہاں پر جمع ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تو یہ تو یقیناً انڈونیشیا کی ڈائیورسٹی کی نشانی ہے چھوٹے چھوٹے بچے مختلف زبانیں بولتے ہوئے اب میں ایک تھیئیٹر میں ہوں یہاں پر انڈونیشیا کی ڈیوریزم اور مادرن ڈیولپمنٹ کے بارے میں کافی معلومات دیکھنے کو ملتی ہیں اور کافی لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اب انڈونیشیا کا جو زیادہ تر ہینڈ کرافٹ آئٹمز اور ٹریڈیشنل آئٹمز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں آپ کو اشائد علم ہوگا کہ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا کا زیادہ تر حصہ جزیروں پر مشتمل ہے اور ایک موطات اندازے کے مطابق انڈونیشیا میں تقریباً ستارہ ہزار سے زیادہ جزیرے ہیں جزیرہ بالی جسے پوری دنیا میں سیاعت کے حوالے سے جانا جاتا ہے وہ بھی انڈونیشیا میں ہے جہاں آر سال ہزاروں لوگ سیر و تفریق کیلئے جاتے ہیں اچھا انڈونیشیا کے پیویلین میں زیادہ تر آپ کو ہینڈی کرافٹ دیکھنے کو ملتے ہیں باقی ممالک کی نسبت کہیں زیادہ اور یہ سیاعوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں یہ سب اور کافی لوگ خاص کر کے ان ہینڈی کرافٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں اور یہاں پر انڈونیشیا کا اگر آپ کو زین ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ بھی مجھے اثر ہے ماشاءاللہ اب میں انڈونیشیا کے پیویلین سے باہر آ چکا ہوں مجھے کافی امپریس کیا انڈونیشیا پیویلین نے اور اب ہم چلتے ہیں یوکے کے پیویلین کی طرف تو یہ ہے جی یوکے کا پیویلین بہت خوبصورت ماشاءاللہ باہر سے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شاندار بلیڈنگ ہے اور اس کے اوپر مختلف ورڈ جو ہیں وہ ڈسپلی ہو رہی ہیں چلیے چل کر ان کے پیچھے کیا راز ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف الفاظ کیا ہیں اور ان کی کیا معنی ہے تو میں پہنچ چکا ہوں یوکے پیویلین کے اندر اور اب چلتے ہیں اندر سامنے آپ کو ڈسپلی کے اوپر بس الفاظ نظر آ رہی ہیں اور اس کے اندر بلکل کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی پروجیکشن نہ کوئی سکرین اور کچھ بھی نہیں اور یہ وارڈ جو مختلف آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی لفظ آپ گیٹ پر بتا دیں تو پھر وہ یہاں پر ڈسپلی کر دیں گے لیکن یقین مانیے کہ بڑی مایوسی ہوئی یہاں آگا یوکے پویلین میں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ آپ بھول بلائیوں میں کھو گئے ہیں اور یہ ساتھ میں یوکے کی کچھ اچیومنٹ ہیں جنہیں بچوں کے کلونوں کی شکل میں دکھایا گیا ہے اور یقین مانیے وہ ہماری اندکو میں ایک گانا ہے کہ اچھیاں دکانہ دے پھکے پکوانا دے اور آج مجھے یوکے پویلین کو دیکھ کر وہ گانا بار بار یاد آ رہا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ